ڈراما سیریل جان نسار ہمیں لگا تھا کہ اب نوشیروان اور دعا کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آنے والی اپیسوڈ میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور بھی بڑھ جائیں گے اور دعا کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دعا اب ایک چال چلنے والی ہے جس میں سرفراز اور کشمالا دونوں فسیں گے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ جو دعا ہے اس کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ آئے گا اور آپ لوگ دیکھو گے کہ دعا چیک اپ کروانے سے پہلے نوشیروان سے بات کرے گی اور وہاں پر باتوں باتوں میں نوشیروان کو یہ بتا دے گی کہ میرا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ ہے اور وہ نوشیروان سے یہ بھی کہے گی کہ اس بچے کی خاطر آپ مجھے کبھی مت چھوڑنا اس کے بعد آپ لوگ دیکھو گے کہ یہاں پر نوشیروان تیار ہو رہا ہوگا اور کشمالا نوشیروان سے پوچھتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں لیکن نوشیروان کشمالا کو کوئی جواب نہیں دیتا جس کے بعد نوشیروان جعفر سے یہ کہتا ہے کہ ہم دعا کے پاس جا رہے ہیں اس کا آج چیک اپ ہے اس ہسپٹل جانا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پر کشمالا سن لے گی اور جس کے بعد وہ سرپراس کو کال کرے گی کہ اس ہسپٹل دعا چیک اپ کروانے کے لیے آئی ہے گزنوی بھی وہاں پہنچ رہا ہے تو تم اس سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ جس پر آپ لوگوں نے پرومو میں دیکھا کہ جب نوشیروان ہسپٹل پہنچتا ہے تو سرفراس دعا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ کشمالا کا یہ پلان ورک کر جائے گا اور جب یہ سب یہاں پر گزنوی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو جو تھوڑی بہت جگہ دعا کے لیے اس کے دل میں بنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جہاں پر آپ لوگ دیکھو گے کہ نوشیروان دعا سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارا آج چیک اپ ہے تمہیں میری ضرورت ہوگی لیکن یہاں آ کر میرا یہ وہم بھی دور ہو گیا ہے اب آپ لوگ دیکھو گے کہ دعا اس سرفراس سے بہت زیادہ تنگ آ جائے گی اور وہ بھی یہاں پر ایک پلان بنائے گی جس میں اب وہ سرفراس اور کشمالہ کو بے نکاب کرے گی تو آپ لوگ دیکھو گے کہ اب دعا سرفراس سے ایک ملاقات کرے گی جب وہ اسے ملنے کے لیے جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر فضا کو یا اس کی ماں کو شک ہو جائے گا کہ دعا کسی اور سے ملنے کے لیے جاتی ہے انہے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر دعا کی ماں کو پتا چل جائے گا کہ یہ سرفراس سے مل کر آئی جس کے بعد آپ لوگ دیکھو گے کہ فضا کی بھی اور دعا کے گھر والوں کی بھی یہ غلط فہمی یقین میں بدل جائے گی کہ واقعہ میں ہی کہ فضا کی جو طلاق ہوئی ہے وہ یہاں پر دعا کی وجہ سے ہوئی ہے اور آج بھی دعا سرفراس سے شادی کرنا چاہتی ہے ایک دفعہ تو دعا کے ساتھ بہت برا ہوگا دعا اب چاروں طرف سے فس چکی ہوگی لیکن آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دعا کا یہاں پر سالڈ پلین ہے جس میں وہ سرفراس اور کشمالہ کو بہت بری طرح فسائے گی اور ان کو بے نکاب کرے گی اگر آپ نے یہاں پر دعا کیا سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن فر مور اپڈیٹس